میں اس وقت امام بارگاہ مظہر حسین اور انگا بال لکھیم پرکھیری کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ امام بارگاہ 1980 میں اس کی بنیاد اچھی گئی سی جس سے لگتار اس سے ماتم مجلسے ماشیلہ سو رہی ہیں اور اس کو مرہوم ظاہر حسین صاحب اور مظہر حسین صاحب جو تھے وہ اس کی دیکھ رہے کرتے تھے اور یہاں کا علم بڑا ہی مدبر علم ہوتا ہے یہاں پہ تمام لوگوں کی مرادیں منتیں پوری ہوتی ہیں یہ امار استخار حسین صاحب ہیں انہی کے بیٹے ہیں مدبر حسین صاحب کے انہوں نے اس کی دوبارہ سے اس کی تعمیر کر آئی ہے ماشیلہ سے بڑا ہی صورت میں بڑا تعمیر ہوا ہے مومین کی مدد سے اور بڑا خلوص دل سے یہ اس امام بارگاہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں جلتے ہیں امام بارگاہ کے اندر دیکھتے ہیں انہوں نے اس امام بارگاہ میں اپ کی کیا کیا اس میں انہوں نے کیایا آئیے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ امام بارگاہ کے اندر میں آ گیا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس امام بارگاہ میں ہمارے کافی محلے کے سب ہمارے لوگوں کے علم رکھے ہو گئے ہیں جو سات محرم کو قاسم کے تابوت کے ساتھ لے کے لئے نکلتے ہیں اور پھر عشر محرم کو یہ سب علم کربلا کے لئے جاتے ہیں اور اس امام بارگاہ میں یہ دیکھئے یہ ماشاء اللہ سے یہ دریدے کے کتنے خوبصورت درید ہے اور یہ علم یہ علم بڑا کی بڑا اس و تمام لوگ کے منتیں پوری ہوتی ہیں استخار حسین ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آئیے آپ نے جو اس کی تعمیر کرائی ہے تو آپ نے اس کی تعمیر جو جذبہ تھا آپ کا آج یہ خواب پورا ہو گیا ہے اب آپ بتائیے آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے امام بارگاہ جو یہ دوبارہ تعمیر ہو گیا ہے اچھا لگ رہا ہے آپ نے یہ سب جو سب اندام کیا ہے امام بارگاہ کے لئے جو سے آپ نے تعمیر کرائی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اس میں اس ممبارگاہ میں کیا آپ کے اور کیا حاجتیں ہیں لوگوں کے لئے آپ کیا تمام لوگ جو محسوس کریں گے تو یہ اس خواب صاحب کا امام بارگاہ ہے مضا رسین امام بارگاہ ماشاء اللہ سے مجلس ابھی ہونے والی ہے یہاں پہ ایک حضر حسین صاحب یہ بیٹھے ہوئے ان کے مجلس ہونے والی ہے آج پسلسلے آج نو محرم ہے وہ آج کا دن ویسے ہی بہت دی مصروف دی رہے ہیں مجلسوں ماتم کا دن ہے تو یہ دکھا رہا ہے آپ کو مضا رسین صاحب مروم کا امام بارگاہ اور یہ سخار حسین صاحب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں بس مولا دعا کریے آپ لوگ بھی ان کے سلامت رکھیں اور اسی مام بارگاہ سزادہ سزادہ و فیضہ آپ ہوں تمام لوگوں کے مندتے مرادے پوری ہوں پھر ملے گئے انشاءاللہ اسی اگلے ویڈیو میں